اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے چلیے میں آج آپ کو ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی دلچسپ ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو سن کے مزا بھی آئے گا اور ظاہر ہے آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا ایک کسان تھا گاؤں میں اس کا گھر تھا اور جب بات کسان کے گھر کی آ جائے تو وہاں پر جانور بھی ہوتے ہیں بکرا بکری ہوتے ہیں کبوتر ہوتے ہیں مرگا مرگی ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ سب کچھ کسان پالتا تھا لیکن وہاں پر ایک چھوہ بھی رہتا تھا اپنے پریوار کے ساتھ اور اس کا پریوار اتنا بڑھ گیا تھا کہ کسان اور اس کی بیوی اس سے بہت پریشان ہو گئے تھے لیکن وہ تو چھوہا تھا وہ اس کا کام کرتا تھا لیکن کسان اور اس کی بیوی بہت پریشان تھی ایک دن کسان اور اس کی بیوی بازار گئے تو چوہے کو لگا کہ کوئی کھانے کی چیز اچھی لے کر آئیں گے کچھ دیر کے بعد کسانا اس کی بیوی آئے ایک بڑا سا تھیلہ لے کر چوہا اور اس کا پریوار خوش ہو گیا کہ چلو آج ہمارے لیے کھانے کے لیے بہت کچھ آ گیا ہے آج ہم رات بار بہت کچھ کھائیں گے لیکن جب تھیلے سے نکالا تو اس میں ایک پنجرہ تھا جو چوہے پکڑنے کا تھا چوہے کے تو مایوسی چھا گئی کہ کمال ہے میں تو کھانے کی سوچ رہا تھا انہوں نے تو میرے موت کا انتظام کر دیا اور یہ تو مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہیں اب وہ گھبرا گئے اپنی موت کو سامنے دیکھ کر تو کیا کرے کیا کرے مدد مانگنے کے لیے وہ سب سے پہلے کبوتر کے پاس گیا اور کبوتر سے کہنے لگا بھائی مجھے مارنے کی سازیشے ہو رہی ہے اور آپ کے مالک نے مجھے مارنے کے لیے پنجرہ لے کر آ گئے ہیں میری مدد کرو کچھ کرو میرے لیے تو کبوتر زور سے ہسنے لگا کہا کہ بھائی وہ تیرا مسئلہ ہے مجھے کیوں بیش میں لے رہے ہو جاؤ تم تمہارا کام کرو وہ تمہارے لیے پنجرہ ہے میرے لیے نہیں ہے چوہا مایوس ہو گیا مایوس ہو کر وہ مرگے کے پاس گیا مرگے کے پاس جا کر بھی وہ رونے لگا کہا کہ بھائی میری مدد کرو مجھے مارنے کی سازیشے ہو رہی ہے مجھے مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے میرے لیے پنجھرا لے کر آئے میرے لیے کچھ مدد کرو تو مرگا کہنے لگا بھائی اس میں میں کیا کر سکتا ہوں وہ تیری کرتوت ہے جو آج تیرے سامنے آ رہی ہے تو نپڑ اس سے مجھے کیا کرنا ہے مسئبت میرے لیے نہیں ہے وہ تیرے لیے ہے تو تیرا کام اور تو جانے تیرا کام جانے بہرال وہاں سے وہ چھوہ پھر مایوس ہو گیا تو پھر وہ بکرے کے پاس گیا بڑی امیت کے ساتھ کہ بکرہ بڑا جانور ہے وہ میری ضرور مدد کرے گا جا کر اس نے بکرے سے کہا بھائی میری مدد کرو مجھے مارنے کی پلاننگ اور سازش ہو رہی ہے تو بکرہ تو زور دور سے ہسا کہا کہ اچھا ہوا تیرے ساتھ ایسی ہونا چاہیے تھا تیری حرکت ہی ایسی ہے تیری کرتود ہی ایسی ہے تجھے تو بہت پہلے مار دینا چاہیے تھا وہ تیری مسئبت ہے تو جا تیرے کام جانے اور تو جانے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا اب چوہ بہت مایوس ہو گیا وہ اپنے پریوار کو لے کر رات میں خاموشی سے جنگل کی طرف نکل گیا بہرحال چوہ اپنے پریوار کے ساتھ اس نے گھر شفٹ کر لیا یعنی وہ تو جنگل میں چلا گیا لیکن کسان اور اس کی بیوی کو تو نہیں معلوم تھا کہ چوہ اور اس کے پریوار کی شفٹنگ ہو گئی ہے اس نے پنجرہ لگایا اور انتظار کرنے لگے رات کو دو بجے پنجرے سے کھٹ سے آواز آئی تو کسان کی بیوی کو لگا کے چوہ پھز گیا ہے یہ وہاں گئی پنجرے کے پاس وہاں تھوڑا اندھیرہ تھا پنجرے کو ہاتھ لگایا تو اس میں ایک ساپ پھز گیا تھا اور جیسی اس کی بیوی نے ہاتھ لگایا ساپ نے ڈس لیا اب یہ بہت چلائی زہر چڑنے لگا تو فوراں حکیم کو بلایا گیا حکیم کو بلایا گیا تو حکیم نے زہر تو اتارا اتارنی کی کوشش کی لیکن کہا کہ اس کو سب سے پہلے کبوتر کا سوپ پلاو سب سے پہلے کبوتر کی باری آئی کبوتر کو زبا کیا گیا اور اس کا سوپ سب سے پہلے کسان کی بیوی کو پلایا گیا لیکن فرق نہیں پڑا بیمار ہوتی گئی کسان کی بیوی بیمار ہوتی گئی تو مہمان آنے لگے رشتدار ملنے کے لیے آنے لگے اب رشتدار ملنے کے لیے آنے لگے تو ان کو کھانا بنانا پڑا تو اب کھانا کیا بنائے تو چکن بنایا جائے تو اس کے بعد مرگی کی قربانی کر دی گئے مرگا زبا ہو گیا اور چکن فرائے اور چکن کا سالن بنا کر مہمانوں کو پروز دیا گیا تو پہلے کبوتر گیا پھر مرگا گیا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ کسان کی بیوی تو ٹھیک ہوئی نہیں اور اس کا زہر کی وجہ سے انتقال ہو گیا اس کو دفنا دیا وغیرہ وغیرہ سب ہو گیا اب جو ہے بات بہت سارے مہمان آ گئے تھے میت میں بہت سارے مہمان آ گئے تھے تو مہمانوں کو کھانا کھلانا تھا تو بکرے کو زبا کر دیا گیا اور تھوڑی دیر میں بکرے کی بوٹیا بنا کر اور اس کی بریانی پلاو بنا کر مہمانوں کو کھلا دیا گیا اور چوہا اپنے پریوار کے ساتھ جنگل میں مزے سے رہ رہا تھا میرے بھائیوں کہانی تو ختم ہوئی لیکن اس سے ایک چیز سیکھنے کو ملی جب کوئی آدمی کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی غم لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ اسے یہ سوچ کر کبھی اگنور مت کرنا کہ بھائی وہ تیری پریشانی ہے یا دل میں بھی کبھی یہ نہیں سوچنا کہ وہ سامنے والے کی پریشانی ہے نہیں آج وہ پریشان ہے کل میں بھی ہو سکتا ہوں یہ سوچ کر اس کی مدد کریں بلکہ میں تو کہوں گا اس سے اوپر اٹھ کر یہ سوچیں کہ آرہی یہ تو انسان ہے خدا کا بندہ ہے میرا بھائی ہے آج میں اگر اس کی مدد کروں گا تو خدا میری مدد کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یہاں پر کوئی ذات پات نہیں ہے بس انسان ہونا کافی ہے کوئی بھی انسان اگر مصیبت میں ہو چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو اگر آپ کو مصیبت میں دکھے تو اس کی فوراں مدد کر دینی چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس کی مصیبت ہے وہ نپٹے گا یا پھر دور کھڑے رہ کر اس کا مزہ لیا جائے اگر گلی کے اس کنارے پر کسی گھر میں آگ لگی ہے تو ہمارا کام ہے اس کو جا کر بجائے اگر ہم نے یہ سوچا کہ وہ وہاں پر آگ لگی ہے وہ جانے ان کا کام جانے تو وہ آگ آپ کے گھر تک بھی آ سکتی ہے اس لیے میرے پھائیوں ہمیشہ سب کی مدد کر دے رہو جو انسانوں کی مدد کرتا ہے سب سے پہلے خدا اس کی مدد کرتا ہے مجھے امید ہے کہ اس قصے سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں سلام علیکم